دوستو ہماری جو جیب ہے وہ ہماری ہیلتھ کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہے وہ ہمارے سہت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے اور بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر حکیم یا وید جو ہوتے ہیں وہ جیب کو دیکھ کر ہی آپ کی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو یہ جو ہماری جیب ہے اس کے بارے میں ہمیں اگر نالج تھوڑی سی ہوتی ہے یا نالج ہوگی تو ہم اپنے سہت کے بارے میں بہت کچھ اس سے پتا کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ جیب سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کا ہماری سہت سے کیا ریلیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ میرا پورا دیکھیں پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں جس سے جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے تو میں ڈاکٹر اشپاگ میں آپ سب کا اپنے چینل میں بہت بہت ویلکم کرتا ہوں دوستو ہماری جیب کبھی کبھی بہت زیادہ سوک جاتی ہے کبھی جو ہے وہ فلیبی ہو جاتی ہے کبھی جو ہے ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جس سے ہماری جیب پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کانٹے سے جم جاتے ہیں کبھی ہماری جیب پہ جو ہے یہ الگ الگ طرح کی لیئر جم جاتی ہیں کبھی یہ پیلی لیئر ہو جاتی ہے ایک پرد بنتی ہے کبھی یہ پرد جو ہے سفید ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہماری جیب پہ جو ہے ہمارے دانتوں کے نشان پڑھنے لگتے ہیں یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری جیب اتنی سوک جاتی ہے کہ بولتے ہوئے وہ ہمارا جو تعلو ہوتا ہے اوپر اس سے چپک جاتی ہے یہ اس طرح کی ترہ ترہ کی پرابلم ہمیں جو ہے ہوتی ہیں اور ہماری جیب کے جو ہمارے اندر جو پرابلم ہوتی ہے جو ہمارے اندر باڈی میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے ہماری جیب سے یا ہماری ٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا تو دوستو اگر آپ کے بھی جیب میں کچھ اس طرح کی پرابلم آپ کو دکھائی دیتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنی جیب کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا بھی نولیج ہوگی تو آپ اپنے اندر کا جو ہے پتہ کر سکتے ہیں اپنی جو پرابلم ہے تو میں آج آپ کو اپنے جیب سے ریلیٹیڈ یا ٹنگ سے ریلیٹیڈ کچھ کنڈیشنز اور ان کے کچھ ہومیپیتک میڈیسنز بتاؤں گا تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے آپ اپنی جیب کو دیکھ کے اس کے بارے میں ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور یہ ہومیپیتک میڈیسنز لیں گے تو آپ کی جو وہ پرابلم ہے وہ بلکل اس سے بلکل ہنڈر پرسنٹ کیور ہوں گی اگر آپ کی جیب پہ جگہ جگہ نشان پڑے ہیں جیسے لائن سی پڑی ہیں جیسے کہ چٹک سی رہی ہے اور کبھی اگر آپ کی جو ٹنگ ہے وہ بلیک سی یا بلوش سی ہوتی ہے جیسے ٹائی فائیڈ ہے اگر کسی کو بکھار ہوتا ہے تو اس میں ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور یہ پیاس آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے مطلب پیاس آپ کو لگتی ہے لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا سپ جس کو کرتے ہیں سپ کر کے پانی پیتے ہیں اور زیادہ پانی آپ نہیں پی پاتے اس طرح کی اگر آپ کو پرابلمز ہیں تو آپ کو ہومیپیتگ میڈیسین ایمونیم کارب ہومیپیتگ میڈیسین آپ 30 پوٹینسی میں لیں تو جس وجہ سے آپ کو اندر اگر بکھار رہتا ہے یا آپ کو اندر بھیکنس ہے یا آپ کے اندر پیٹ میں گرمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جیپ جو ہے اس طرح کی کنڈیشن اس کو شو کرتی ہے تو یہ پرابلم ہومیپیتگ میڈیسین ایمونیم کارب 30 پوٹینسی میں دو دو بوندے دن کن میں 3 بار لیں گے تو یہ پرابلم آپ کی کیور ہو جائیں گے اب گنار آپ کی جیپ بلکل ڈرائی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پیاس اس طرح سے لگتی ہے کہ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں ایمونیم کارب و بریونیہ کی مographic سمٹم میں فرق ہے کہ اس کا پیشنٹ ہوتا ہے بریونیہ کا اس کو پیاس بہت لگتی ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے جب کو پیشنٹ ہوتا پیاس ہے لیکن پھانی سپ plupart کر کے پیتاLEY اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور پر لانگ انٹرویل میں پانی پیتے ہیں تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں لیکن بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ کو کنڈیشن ہے تو ہمیوپیتگ میڈیسین بریونیا تھارٹی دو دو بوندے صبح دوپیر شام دن میں تین بار لیں گے تو آپ کی یہ پرابلم بلکل کیور ہو جائے گی اور جس وجہ سے آپ کو اس طرح کی جو ہے پرابلم آ رہی ہے سمٹمز آ رہے ہیں وہ پرابلم بھی آپ کی بلکل ٹھیک ہوگی اگر آپ کی جیپ جو ہے سوکھی ہے کبھی کبھی جیسے لگتا ہے کہ جیپ کے اوپر کانٹے سے جم گئے لیکن آپ کو پیاس نہیں لگتی اور آپ کو باہر کھولی ہوا میں جانے سے جو ہے آرام ملتا ہے اندر کمرے میں آنے سے آپ کو جو ہے پرابلم زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو جیپ کی جو ڈرائنس ہے ٹنگ میں جو ایک ڈرائنس ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس طرح کی اگر آپ کو کنڈیشن ہے تو ہمیپیتک میڈیسین پلسر ٹیلا تھرٹی اے ٹو ہینڈڈ پوٹینسی میں اس کو آپ لے لیں اور دو دو ڈرائنس ہوتا صبح اوپر شام دن میں تین بار لیں گے تو آپ کی اس طرح کی پرابلم جو ہے بلکل ٹھیک ہوگی اگر آپ کی جیپ کے اوپر ایک وائٹ لیئر ہو گئی ہے اگر آپ جیپ کھول کے اپنا موہ کھول کے دیکھیں گی جیپ کو تو اس کے اوپر ایک پرس ہی جم جاتی ہے وائٹ کلر کی اس طرح کی اگر آپ کو ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جگہ آپ کا جو ڈائیزیشن ہے وہ پروپر نہیں ہے آپ کی جو باڈی کا جو میٹا بولیزم ہے وہ پروپر نہیں ہے آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ پوری طرح سے آپ کو لگتا ہی جو ہے اور جس کی وجہ سے ایک لیئر جو ہے آپ کی جیپ کے اوپر جم جاتی ہے آپ کو فانسٹیپیشن رہتا ہے کبز رہتی ہے اس طرح کی اگر آپ کو سمٹمز ہیں آنٹوں کے اندر خوشکی ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے پروپر پوری طرح سے بھوک بھی نہیں لگتی ڈائیزیشن آپ کا پروپر نہیں ہوتا تو اس طرح کی اگر پروپر ہے تو اس سے ایک وائٹ لیئر جو ہے جیپ کے اوپر جمتی ہے اگر اس طرح کی آپ کی وائٹ لیئر جیپ کے اوپر جمی ہوئی ہے یا ڈیپوزٹ ہے اس کا ڈیپوزیشن ہے تو آپ ہومیوپیتک ایک میڈیسین میں آپ کو بتاتا ہوں اس ہومیوپیتک میڈیسین کا نام ہے انٹیمونیوم کروڈ انٹیمونیوم کروڈ 30 potency میں آپ لیں گے تو آپ کے جو پیٹ میں ڈائینس ہے انٹیسٹائن میں ڈائینس ہے اور ڈائیزیشن کی پروپلوم ہے اور کانسٹیپیشن کی پروپلوم ہے یہ پروپلوم بلکل آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ کو لیور سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پروپلوم ہے جی لوگوں کو لیور میں کوئی پروپلوم ہے انپیکشن ہے ایجی پیٹی ایجی اوٹی جنہوں کا بڑھ جاتا ہے تو ان کی جیپ کے اوپر ایک ییلو کلر کی لیئر بنتی ہے اگر ییلو کلر کی لیئر اور آپ کی جیپ بلکل ڈائی ہے اس کے اوپر ایک ییلو لیئر بنی ہوئی ہے پیلی سی ایک لیئر بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو لیور ہے وہ پروپر فنکشن نہیں کر رہا آپ کے لیور کے اندر کوئی پروپلوم ہے تو اس طرح کی اگر آپ کو سیمٹرمز ہیں تو ہومیوپیتک میڈیسی نکس وومی کا تھرڈی پوٹینسی میں آپ نے دو دو بھوندے صبح دوپر شام دن میں تین بار لیں گے تو آپ کی یہ پروپلوم بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کی جیپ میں اگر آپ اپنا مو کھولتے ہیں اور جیپ دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک لائن سی بنی ہوئی ہے اگر اس طرح کی جس کو اسٹریک کہتے ہیں ایک لائن بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسپلین ہے یا آپ کا جو گول بلیڈر ہے اس میں کوئی آپ کو پروپلوم ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی آپ کو پروپلوم ہوتی ہے تو ہومیوپیتک میڈیسین چیلیڈونیم تھرڈی یا کارڈوس میرائنس تھرڈین ان دونوں میں سے کوئی بھی ہومیوپیتک میڈیسین لے سکتے ہیں کارڈوس میرائنس تھرڈی پوٹینسی یا چیلیڈونیم تھرڈی پوٹینسی آپ لیں دو دو بوندے دن میں تین بار لیں گے تو آپ کی یہ پروپلوم بلکل ٹھیک ہو جائے تو یہ دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ سیمٹمز بتا ہے ان کی کچھ ہومیوپیتک میڈیسینز بتائیں آپ کی اگر ٹنگ کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی سیمٹمز دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے کون سے آرگن میں جو ہے پروپلوم ہے اور آپ کو جو یہ پروپلوم کس وجہ سے ہو رہی ہے اور آپ کو جو میں نے میڈیسین بتائیں وہ میڈیسین اگر آپ لیں گے تو وہ انٹرنل آرگنز کو ریپیئر کریں گے آپ کی باڈی کو فنکشننگ کو ٹھیک کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا ویڈیو میں نے آج آپ کے لیے بنایا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور جس سے جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوڈیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بائی thank you and take care